قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین معایدہ لوزین ختم ہونے سے پہلے ہی ترکی پر بڑا حملہ کر دیا گیا دوستو یہ حملہ ترکی کو دوبارہ گھٹنوں پر لانے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ ترکی کے صدر طیب اردگان کو خلافت عثمانیہ کے خواب دیکھنے سے اگر روکنا ممکن نہیں ہے تو ان خوابوں کو سچ ہونے سے تو روکا جائے کیونکہ امریکہ سمیت یورپی ممالک جانتی ہیں کہ اگر ترکی کے معایدہ لوزین کے بعد کے دیکھے گئے خواب سچ ہو گئے تو تین بڑے عاظموں پر پھیلی سلطنت عثمانیہ کا ایک بار پھر سے عروض شروع ہو جائے گا اس لیے امریکہ بھی گاہے بگاہے ترکی پر کسی نہ کسی طرح کی خوفناک حملے کرتا رہتا ہے ایسی ہی جرت نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کر دی ہے جس کے بعد امریکہ اور ترکی بڑی جنگ میں کود پڑے ہیں دوستو امریکہ نے سلطنت عثمانیہ کے دور میں 1915 کے دوران آرمینیائی بشندوں کے ساتھ ہونے والے واقعات کو نسل کشی قرار دے دیا امریکی خبرسان ادارے فینانشل ٹائمز نے اپنی تازہ ترین تحقیقاتی رپورٹ میں یہ خبر دی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن ایک بیان میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں جنگ عظیم اول کے دوران آرمینیائی بشندوں کے قتل کے واقعات کو نسل کشی قرار دے دیا امریکی خبرسان ادارے کی خبر کے بعد پوری دنیا میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے امریکہ کے نو منتخب صدر اچانک ترکی پر اتنا بڑا اور خوفناک حملہ آخر کیوں گیا گیا کیا امریکہ ایک نیا محاذ کھولنے جا رہا ہے کیا امریکہ نئے بلاک کو توڑنے کے لیے ترکی پر دباؤ ڈالنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اس کے ساتھ ویڈیو کے دوسرے حصے میں بتائیں گے کہ کس طرح روسی صدر نے یورپی ممالک کے خلاف بھرپور جوابی کاروائی کرنے کے فیصلے پر دسخت کر دیئے ہیں کیا یورپ بھی ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے امریکہ ترکی اور روس کے کشیدہ تعلقات سمیت ان سب کی تفصیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو امریکی صدر جو وائیڈن کی جانب سے لگائے جانے والے الزام کے بعد ترکی اور امریکہ میں جو جنگ چھڑ گئی اس کے بعد صورتحال خراب ہونا تیہ پا گیا ہے دونوں ممالک میں یہ شدید ترین خراب ہونے والے تعلقات ہیں امریکہ کی جانب سے خطرناک بیان کے بعد ترکی نے انکرہ میں امریکی صفیر کو طلب کر کے امریکی صدر کے بیان پر تشویش سے آگاہ کیا اور ترکی نے اس بیان پر سخت اتجاج کرتے ہوئے امریکی صدر بائیڈن کا بیان نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ امریکی صدر کو اس پر معافی مانگنے کا بھی کہا ایک بیان میں ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کسی کے الفاظ تاریخ کو تبدیل نہیں کر سکتے اور ہم کسی اور سے اپنی تاریخ کا سبق نہیں لیں گے ترکی کے صدر طیب اردگان نے امریکہ کو للکارتے ہوئے کہا کہ جس طرح کا اندازے بیان جو بائیڈن نے اپنا لیا اس کے بعد ہم بھی ہر دم تیار ہیں امریکہ کو تاریخ کا حصہ بنا دیں گے ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ جنگ کی صلاحیت نہیں رکھتا شکست خردہ امریکہ اپنی حالت پر خود رحم کرے ورنہ ہم اسے بہرمانہ انداز میں جواب دیں گے کہ دنیا افغانستان اور ویت نام کو بھول کر امریکیوں کو ترکی کی مثالیں دیتی سنائی دے گی ان کا کہنا تھا ہر ملک ہر گروہ یا قبیلہ جنگ کرتا ہے سو سال بعد یہ الزام لگایا جائے کہ فلان جنگ میں ہمارے اتنے بندے مار دیئے تو کس طرح اور کس قانون کے تحت یہ نسل کشی ہے دو سو اب ذرہ بات کر لیتے ہیں روس اور یورپ میں کشیدہ ہوتے تعلقات کی جس میں روس یورپ کو سبق سکھانے کے جنگ کا تبل بجا چکا ہے روسی صدر نے یورپی ممالک کو سبق سکھانے کا فیصلہ نہ صرف کر لیا بلکہ ان ممالک کو آخری ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے روسی صدر نے کسی بھی ملک کی جانب سے روس کے خلاف ہر قسم کے غیر دوستانہ اقدامات کے خلاف چارہ جوئی سے مربوط صدارتی فرمان پر دستخط کر دیئے ہیں جس کے مطابق اب روس ان تمام ممالک کو بروقت اور موثر رد عمل دے گا جس کے وہ حق دار ہیں ماسکوں میں صدارتی پیلس کے مطابق جاری کیے گے فرمان کے ذریعے حکومت کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ دنیا کے دیگر ملکوں کی جانب سے ایسے کسی بھی مخاسمانہ اقدام کا جواب دینے کے لیے واضح حکمت عملی اپنائے جن سے روس کے قومی مفادات اور سلامتی کے خطرے میں پڑھنے کا اندیشہ ہو صدر پیوٹن کے جاری کردہ فرمان میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مذکورہ پابندیوں کا اطلاق دشمن ملکوں کے ان شہریوں پر نہیں ہوگا جو اپنی حکومتوں کی نمائندگی میں روس کے صفارتی مراکز یا سرکاری اداروں سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں اطلاعات کے مطابق یہ فرمان روسی مفادات اور سلامتی کے دفاع پر مرکوز ہے اور ضرورت پڑھنے پر دشمن ملکوں کے صفارت خانوں اور کونسل خانوں کی بندش کے علاوہ ان ملکوں کے سرکاری اداروں اور تنظیموں کی سرگرمیوں کو ممنوع کیے جانے کا معاملہ بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے واضح رہے چند روز قبر روسی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے سالانہ کتاب کرتے ہوئے روسی صدر پیوٹن نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ماسکو اپنے مفادات اور سلامتی کی تحفظ کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کرے گا صدر پیوٹن نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ماسکو کی اعلان کردار ریڈ لائنوں کو عبور نہیں کرے گا دوستو روسی صدر کے ترجمان نے صدارتی فرمان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس فرمان سے روس میں غیر ملکی تاجروں اور سرمایہ کاروں کی سرگرمیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یاد رہے مغرب کی جانب سے روس کے خلاف مسلسل غیر دوستانہ اقدمہ سمیت محاذ ارائی کا سلسلہ جاری ہے جس میں حال ہی میں امریکہ نے روسی صفارتکاروں کو ملک بدر کیا اور امریکہ کے ساتھ اظہاریں یکجہتی کرتے ہوئے یورپ کے متدد ممالک نے بھی روس کے صفارتی عملے کو ملک سے نکال دیا تھا اس طرح امریکی صدر ایک وقت میں ترکی اور روس دونوں کے خلاف ایک نیا محاذ کھوننے کی تیاریوں میں ہیں دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں دوستو ایسی مزید معنوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں دوستو ایسی مزید معنوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں دوستو ایسی مزید معنوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں دوستو ایسی مزید معنوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں دوستو ایسی مزید معنوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں دوستو ایسی مزید معنوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں دوستو ایسی مزید معنوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں موسیقی